پاکستانی فیمیر ایکشن میں امید گا تو آپ سب خیریر سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میرا نام ہے جہاد میں نام ندی تو یار دس پاکستانی کٹ وانٹ ٹو کنکر انڈیا انڈیا ورسس پاکستان انڈین میڈیا لے ٹیسٹ کی ویڈیو واج کرتے چلدی سے یہ ان کا دیکھتے ہیں واج کرتے ہیں سٹارٹ آزادی سے لے کے دو ہزار تک تقریباً پیتاریس چھیالیس ہزار دنگے ہوئے ہیں کہیں کوئی عدالت نہیں چلی کہیں کوئی کیس نہیں چلا صرف ایک گجرات اکیلا واحد اسٹیڈے جہاں پر ظالموں کو سزا بھی دی گئی ہے اور وہاں پر باقاعدہ اس کے اوپر عمل ہوا ہے باقی ہندوستان کی کسی اسٹیٹ کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ جہاں پر دنگے فتاد ہوئے اور ان کے اوپر کیس چلے ہوں تو میں نریندر جی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں نریندر موڈی جی سے کہ وہ اب ہمارے دیش کے اندر رام راج لائیں گے ہمیں رام راج کی ہی ضرورت ہے ہم اس دیش کے اندر رام راج کی دیکھنا چاہتے ہیں ہم کوئی اور راج دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ہم رام راج دیکھنا چاہتے ہیں اے بھائی بہت اچھے لوگ یہ ہے ہم نے پاکستان کے کافی لوگوں کو دیکھ چکا ہے جن کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کے بری ہے ان میں سے کچھ پڑے لکھے لوگ بھی تھے کچھ وکیل ٹائپ کے لوگ بھی تھے کچھ عورتیں بھی تھی کچھ خاتونیں بھی تھی کچھ لڑکیا بھی تھی یہ ہے ایک ہی خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ ان میں جہالت کوٹ کوٹ کے بری تھی لیکن آج میں جس پاکستان کا ریکشن دینے والا ہوں وہ میرے خیال سے 10-12 سال کا چھوٹا بچہ ہے اور آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ سوچیں گے آپ سوچنے کو مجبور ہو جائیں گے کیا ہے پاکستان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دیماغ کے اندر میں اتنا جھہر برا ہوا ہے اتنا جھہر تو کسی ایک سپولے میں بھی نہیں ہو تھا پاکستان کے بچوں گے اندر پاکستان کی ایک ریویو لیتی ہے کوئی بچہ مل گیا بچے کا ریویو لیا انہوں نے بھارت کے لیے کہ وہ کیا سوچتا ہے تو زیادہ دیر آپ لوگوں کو خراب نہیں کرتے ہیں سیدھا پاکستان ہی چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے بیٹا آپ کا عبدالر احمان نام ہے میرا عبدالر احمان مجھے بتاؤ کہ آپ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہو میں انڈیا کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جو انڈیا ہے وہ بہت بڑا ملک ہے جس نے پاکستان سے بہت بڑی دشمنی رکھی ہے اور جو ہمارے جامو کشمیر اس پہ بھی بہت اس نے غلط کام کی ہیں اور یہی کہوں گا کہ انڈیا جو ہمارا کشمیر اس پہ بھی بہت بڑے ظلم کرتے ہیں تو اس کو بھی ازادی ملنی چاہیے بیٹا چندہ مت کرو آجا دیتے ہیں بچوں کے زمان میں چندہ ہی مت کرو چندہ ہی مت کرو آپ کو پتا ہے کہ کون بتاتا ہے آپ کو کہاں پر بکس میں پڑھایا کچھ بھی یہ تھوڑا سا تو میں نے اپنے دادا سی انہوں نے بتایا تھا کہ دادا نے ملتایا تھا یہ چیزوں کا میں نے ٹیو پہ دیکھا تھا جب وہ دیکھا تھا یہ جہالت کی کرپا بچے میں کہاں سے آ رہی ہے پتا چل گیا تو جب پوتا ایسا ہے تو دادا تو پھر جہالت کی پوری فیکٹری ہوگا آپ نے کیا دیکھا تھا ٹی وی پر ٹی وی پر کیا آپ اس دیکھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ انڈیا کشمیر پہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں جو انڈیا ہے وہ کشمیر پہ بہت عرصے سے زلم کر رہے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ازادی چاہیے لیکن انڈیا سے ازادی میں کہ وہ کشمیر پہ ازادی نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے غبرانہ نہیں بڑے دین مجھے عبدالرہمان کہیں بتاؤ آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی جو ہے ٹائم پیٹ چینج ہو گیا اب ہم لوگوں کو دوستی کر لینے چاہیے دونوں ملکوں میں دوستی ہو جانے چاہیے دیکھیں جی ہم چینجوں سے دوستی کرنے وہ نہیں حصہ کرتے کیونکہ وہ اپنا انہوں نے بڑی دفع پوشش کیا اور وہ اپنا حصہ ہمیں نہیں دے یہ ہمارا حصہ تھا تو دوستی نہیں کر رہے ہم سے پاکستان کے بچوں میں کتنا جیل بڑا دیکھ رہے ہوں بیٹا اتتا جیل لائے کہاں سے وہ ہم سے دوستی نہیں کریں کہ وہاں کی عوام جو وہاں کے بچے جو آپ کی طرح پیارے پیارے بچے وہ آپ کی طرح ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی ہماری طرح ہیں صرف ایک پولٹکس لیول پر ہمارا جو ہے جھگڑا ہے یہاں پھر لوگ بھی بڑے ہیں دیکھیں یہ ہر انسان ایک ہی ہوتا ہے وہ الگ الگ نہیں ہوتا وہاں پہ بچوں پہ بھی ظلم ہوتے ہیں ادھر کے بزرگوں پہ اتنا ظلم ہوتے ہیں نہ کوئی کام کریں اوپر پتہ نہیں کیا کہ ان پہ غلط ظلم دکھاتے ہیں کہ اگر آپ بھی کام نہیں کروگے تو ان کو بھوکا بھی رگ دیتے ہیں بچوں جیسے گردی نہ سمجھے تو اتنی سمجھ رکھتا لیکن جو کشمیر پہ اور بھارت کے لیے جو بول رہا بھائی صاحب وہ تو سوچ نہیں ہے ایک دم چنت نہیں ہے بیٹا اتنا زیادہ آپ نے کہاں سے دیکھیں ایسا تو بلکل بھی نہیں ہے یہ میرے پہ دادا سے پڑھے اور کچھ ویڈیو میں دیکھتا تھا تو اسی بکس میں سیکھتا تھا اس کا دادا ہی گنے گار ہے مجھے اب ترس آیا بھائی اس کا جو اس لی گنے گار ہے وہ اتنا کچھ تو بکس میں بھی نہیں اور اتنا کچھ تو ان پہ ظلم بھی نہیں ہوتا جتنا کچھ تو آپ نے بتا دیا آپ کو نہیں لگتا کہ چلو ٹھیک ہے پچھلی باتیں چھوڑو کہ جو بھی جو بھی کچھ ہے ٹھیک ہے آپ کو گیا لگتا آپ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں میں دوستی ہو جائے نہیں چاہیے میں نے آپ کو پہلی بھی کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو چاہنے کی بات کر رہی ہوں کڑے نہ کڑے وہ ایک الگ چیز ہے چاہنے کی بات کہ آپ چاہتے ہو کہ ہماری ان سے دوستی ہو جائے ہاں جی ہم چاہتے ہو کہ ہم چھ دوستی ہو جائے اور وہ اچھے بنجے ہمارے صاحب ہوں اور ہم پہ ظلم نہ کریں تو اوہ حروم کچھ کردیا وہ خراب ہوتے ہیں اس کا دادا قبر میں ہویا دادا نے جب بات لکھتا ہے وہ بہت رہا ہے گھومنے کی بات کرٹی ہو گروم گے میں ہمارے دوست ہو جاتے ہیں تو مجھم ہوں گے ہمارے ساتھ بہت ہی پچھتر سال ہو گئے پچھتے یہ چوتھی نسل چل رہے گی چوتھی پانچوی نسل چل رہی ہے تو بھی اتنا جہر ان سپولوں کے اندر بھرا ہوا آپ سمجھے جب یہ بڑے ہوں گے تب یہ کتنا جہر ہوں گے آہ یہ آگے جہر ہوں گے کتنے سارے پوتے ہوں گے وہ کتنے پوتے پوتیوں کے دماغ میں اسی ٹائپ کی باتیں ڈالے جا رہا ہے جو کی فیکٹ اور لوجک سے دور دور تک جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے موسٹلی پاکستان کی آوام اسی ٹائپ کی ہے اور ان کی سوچ بھی اسی ٹائپ کی ہے تھوڑے دن پہلے پاکستان کی سرکار نے ہی ایک ایسا ویڈیو ریلیج کیا تھا چھوٹے بچوں گا آپ وہ بھی دیکھئے اور ساتھ میں انڈیا نے جو ریپلائی میں ویڈیو بنایا تھا وہ بھی دیکھے آپ ایسا ویڈیو ریپلائی کو ہم گلیاں صاف کرنے میں لگا دیں گے اور میں ابو سے کہوں گی کہ گھوہ کے سائل پر ایک بڑا سکھڑ لیں گے مجھے ہندی زمان لکھنی نہیں آتی اب صرف اردو چلے گی ہاں ایک چماٹہ مارے گاں جب ہم دیلی گیٹ پر گائیں کے کباب کھائیں گے بھائے غلط دیلی کر رہے ہیں آج محل پر جشن تکمیل پاکستان منائیں گے فتح کے بعد دو ہزار بیس کی سکیوں میں میں شملہ جاؤں گے اچھا تو دو ہزار بیس آگے کیوں نہیں ہے انہوں نے ملسم باکستان بنا کے دیں گے سلوہ رس ایس کے دہشتگردو اب ہر مسلمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے کیونکہ اب ہند بنے گا پاکستان انہوں نے پاکستان کو بناو گے پاکستان بنگلہ دیش تم سے سمالا نہیں گیا بیلکم بیلکم زبادہ زبادہ بیلکم ایسا ہی دھنا جائے جب تمہارے پیشاور میں آتنکیوں نے بچوں کو مار دیا تھا نا اس دن میرے ماں بھی روئی تھی دیوڑا جو لوگ تمہارے دماغ میں زہر بھر رہے ہیں ان کو بولو کہ وہ تمہاری ایجوکیشن پر اور دیش کی ڈیوڑکمنٹ پر دھیان دیں دےتے تو آج باکستان اندر ہوتا دنیا کے لئے اچھا ہوگا اور اگر کھانا کھانے کا اتنا شوق ہے تو کبھی بھی آجانا ہم تمہیں چھپن بھو کھلائیں گے کیونکہ ہم مہمان کو بھگوان بانتے ہیں بھارت ماتا کی جو بھارت ماتا کی جو وندے ماترہ جے ہند جے بھارت جہری لے سپولوں کو دیکھنے کے بعد میں آپ کے دیماغ میں کیا خوراپات آ رہی ہے ادھر رہی ہے ویڈیو آدم واقع میں اس بچے میں تو کچھ زیادہ ہی ظاہر پڑا ہوا تھا پتستانی یہ جو باتے کر رہا تھا کتابوں میں پڑھتے ہیں جا بزرگوں سے جا دادی دادے سے جو کوئی سنتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں ہمارا دشمن ہے ہم اس کے ذہن میں پڑی ہوئی ہے وہ انٹیرویو لینے لئے اسے بار بار پوچھتی ابھی تو ایسا نہیں ہے وہ بار بار یہی کہتا ہے لیکن اس بچے کا دماغ سے یہاں سے پتہ لگتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے دماغوں میں کیونی باڑے باس انڈیا مارا دشمن ہے نفرت 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 کے بیچ ان کے دماغوں میں بو دیا گیا جو وہ نفرت دکھا رہے ہیں یہ دماغ میں نفرت بھری جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتی یہ نفرت میں پیار و مبت دے دیا جائے نا جیس انڈیا بچوں نے ریپلائی دیا ان میں پیار اور جذبہ دیکھا ہے انہوں نے ایسا ریپلائی دیا ہے کہ پاکستانی بچوں کے بندہ فخر محسوس کرتا کہ واقعہ وہ کسی کے بچے ہیں ان کی تربیت زبزہ سکتا ہے بلکل وہ جو انہوں نے دیا بہت عالی دیا لیکن بھئی اس بچے نے تو میں کے تو ماں بہن ایک کر دی ہے کہ اس بچے نے بھئی آر پھر بھی تھوڑی بہت اکل ہے سینہ لگ رہا تھا سماجدار لگ رہا تھا اتنا بھی بچہ نہیں تھا بارہ تیرہ سال کا تو ہو گئی ہو گئی یہ تو نہیں سو باڑ کے انڈیا میں سارا دن ظلم ہی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ انڈیا میں کام کرنا کرے تو وہ کھانے ہی نہیں دیتے یہ کہتے ہیں ترہ زیادہ ظلم ہے وہاں پہ یہ چیزیں غلط ہیں یار 2022 آگیا ہے یہ چیزیں پہلی بھی نہیں تھی ابھی بھی نہیں ہے وہاں پہ یہ بات زیادہ لگا گیا ہے انڈیا میں دیکھو نا بڑے اپنے بچوں کے زیادہ میں کیا کہتا ہے آگے بڑھو تم لوگ یہ کرو پھر بڑے ہو کے وہ دیکھو نا ان کی ایڈیوکیشن زبادہ سے انہیں ایڈیوکیشن میں یہ چیز نہیں سکھائی جائے صحیح کہ جائے وہ ہمارے یہاں سکھائی جائے اور بچے جو زیادہ روگل رہے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں کامنٹ میں لازمی شیئر کرو دیر ویڈیو ختم کہتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیار رکھنا بھائی